سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر نظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ ناظرین خریت سے ہوں گے اللہ پاک تمام ناظرین کو صحت اور تندرستی اور شفا نصیب فرمائیں ماشاءاللہ صبح کا خوبصورت دن ہے الحمدللہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو نوازا ہے اور ان میں سب سے بڑی اور خوبصورت بہتری نعمت جو ہے وہ نعمت سحت ہے اول جو نعمت سب سے بڑی ہے وہ نعمت ایمان ہے اور اس کے بعد میں اللہ پاک نے جو دوسری نعمت بڑی رکھی ہے وہ نعمت سحت ہے تو صحت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حادیث ہیں اور ان حادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک پسند فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا اللہ پر یقین رکھنے والا ہو وہ قوی ہونا چاہیے صحت مند ہونا چاہیے اور اللہ پاک پسند فرماتے ہیں قوی ایمان والے کو جو مضبوط ہو طاقتور ہو صحت مند ہو اس کے منزبت جو کمزور ہو یا پھر جو ہے صحت میں کمتر ہو اللہ پسند فرماتے ہیں قبی ایمان والے ہو الغرز کہنے کا مصد یہ ہے کہ صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے معاشرے کے اندر اور شریعتن بھی ایک اہم ضرورت ہے اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے کہ اپنے صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے بہترین صحت کا راز یہ ہے کہ جو شخص صبح صبح اپنے پاؤں کو چپل سے ہٹا کر زمین پر جو گھانس پر رکھ کر چلتا ہے چہل قدمی کرتا ہے اس طرح ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے وجہ سے اللہ پاک جو ہے ہمارے صحت کے اندر خوبصورت اضافہ کرتے ہیں اور ہمارا جو بلیٹ پلیشر ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور خاص طور سے شگر پیشنٹ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی شگر کو بھی نارمل رکھتے ہیں اس کے علاوہ دل کی دھڑکن رفتار اپنے قابو میں رہتی ہے اور جو ہمارے سکین کے پرابلم سے صبح کے رسن بات لینے کی وجہ سے اس سے بھی کافی امراض سے انسان محفوظ لیتا ہے اور سب سے اہم بات جو صبح کی دھوپ ہے اس دھوپ کے اندر اللہ پاک نے خاص طور سے سحر نظر بد اور حسد اور جنات کے اثرات کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے صبح کی دھوپ میں جس کو ہم اشراق قواہ کہتے ہیں تو جس وقت ہم لوگ صبح کے دھوپ کے وقت میں الحمدللہ اس علاقے کے اندر معینباد میں خوبصورت علاقے میں ہیں ہم اور یہاں پر چہل قدمی بھی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صبح کی شبنہ میں اور جیسے ہم قدم رکھتے ہیں جو قدم کے ساتھ میں سبتم پر ہمارے قدم پڑھ رہے ہیں الغرس آج کا سبق یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرمائے اور صبح کی اوقات میں ہم قابندی کے ساتھ میں نماز فجر کے بعد میں استغفار اور درود کا احتمام کرتے ہوئے ہم چہل قدمی کریں تہلے واک کریں جس کے علے سے ہم صحت یاب رہیں اور اس صحت کے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کے نگداش کرسکیں اور اپنے معاشرے کے اندر صحت مند ماہول بانا سکیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی